اس ریسٹورنٹ کا ایڈریس ہے مینشیبانر کالیج چورنگی نورد نازمباد کراچی اور آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے یہاں پر کس طرح سے مٹن نمکین روش تیار کی جاتی ہے جو کہ ذائقے میں بہت ہی یونیک ہوتی ہے اسے سالٹیڈ میٹ بھی کہا جاتا ہے تو چلیں اس ریسٹورنٹ کو ہم سیکھتے ہیں یہاں پر مٹن کی کانٹیٹی بہت زیادہ ہے ہم یہاں پر اس ریسپی کو ایک کلو مٹن کے حوالے سے سمجھیں گے اگر آپ ایک کلو مٹن ایڈ کر رہے ہیں تو آپ کو پوٹیٹو یعنی آلو آپ کو ایڈ کرنا ہے تقریباً تین سے چار عدد میڈیم سائز کے اور ایک کلو میں آپ نے جو آدھر کلو مٹن ہے اس طرح سے آپ کو اس کی تیہ لگا لینی ہے اس کے بعد اس میں آپ نے تفریباً دو ٹیبل سپون نمک ایڈ کرنا ہے اس طرح سے آپ نے نمک چھڑکنا ہے اور پھر جو آپ نے ریمیننگ ہاف کے جی مٹن ہے وہ اس طرح سے اس کی تیہ لگانی ہے آپ کو اور پھر ایک بار آپ نے تقریباً ایک ٹیبل سپون نمک اس کو چھڑکنا ہے اس طرح سے اور پھر اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے کوکنگ آئل جو کہ تقریباً آپ کو ون پوائنٹ فائف کپ جو ہے ایک کلو مٹن میں ایڈ کرنا ہے اگر آپ نے مٹن ایک کیجی لیا ہے تو آپ کو جو گرین چلی ایڈ کرنا ہے وہ تقریباً دو سے تین عدد میڈیم سائز کی گرین چلی یہاں پر ایڈ کریں گے آپ اور پھر اس میں آپ نے دنبے کی چربی ایڈ کرنا ہے جس کو چکی کہا جاتا ہے لیم فیٹ جو کہ تقریباً آپ نے ون ہنڈیڈ اینڈ فیفٹی گرام لینا ہے یعنی ایک سو پچاس گرام یاد رہے یہ کانٹیٹی بہت زیادہ ہے مگر میں آپ کو ریسپی ایک کلو کے مطابق بتایا ہوں تو آپ ایک کلو کو اس طرح سے فالو کریں گے یہاں پر ٹماٹر آپ کو ایڈ کرنا ہے تقریباً دو عدد میڈیم سائز کے ایک کلو مٹن کے لیے اور اس کے بعد آپ نے انین جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے اس میں انین جو آپ ایڈ کریں گے ایک کلو مٹن اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ نے تقریباً دو عدد انین آپ کو یوز کرنا ہے میڈیم سائز کے اس کے بعد ہم نے اس کے ڈھکن کو آٹے کی مدد سے اس طرح سے سیل کرنا ہے تاکہ ائر باہر نہ جا سکے اور تقریباً ہم نے دو سے سو دو گھنٹے کے لیے ہلکی آج پر ہم نے اسے چلے کے اوپر پکانا ہے دو سے سو دو گھنٹے کے لیے ہلکی آج پر ہم نے اسے اب پکانا ہے تقریباً دو گھنٹہ اور پندرہ منٹ یعنی سو دو گھنٹے جو ہے گزر چکے ہیں اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہمارا روش تیار ہوا کے نہیں اور اس طرح سے ہماری بہت ہی یونیک سی اور یمی قسم کی متن نمکین روش تیار ہو چکی ہے اسے آپ گھر پر ضرور ٹرائے کریں یہ بہت ہی منفرد ڈیش ہے اور اپنے مہمانوں کو سرف کریں انہیں بہت پسند آئے گا اور ساتھ خود بھی ٹرائے کریں اور ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگر کریں تاکہ ہم اس طرح سے مزید نیو ریسیپی آپ کے لیے پیش کرتے رہیں امید ہے کہ یہ ریسیپی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ایک نیو ریسیپی کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گا مجھے دیجئے جازت اللہ حافظ